نمسکر اس ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پوجا سنگھ ماؤ کا ڈان کون مختار انساری یہ بات اب بیتے زمانے کی ہو چکی ہے اب یہ یوگی کا یوپی ہے گناہ کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو سزا ملے گی اور کوئی رحم نہیں ہوگا یہ بات نیائیالے نے بھی بتا دی ہے باندہ جیل میں بن مختار انساری کو 36 سار پرانے شستر لائسنس ماملے میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ وارہ نسی کی وشیش نیادیش افنیش گوتم کی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے قریب اٹھارہ مہینے میں ہی مختار کو یہ آٹھ میں ماملے میں سزا سنائی گئی ہے مختار انساری کو ایک ہی جج نے یہ دوسری بار عمر قید کی سزا سنائی ہے ایم پی ایم ایل ای کورٹ وارہ نسی کے وشیش نیادیش افنیش گوتم کی عدالت نے اس سے پہلے افدیش راہ حتیہ کارن ماملے میں بھی سزا سنائی تھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختار جج کے سامنے پیش ہوا رونے لگا گڑ گڑانے لگا سر پکڑ کر بیٹھ گیا دکھی ہونے لگا افطار تک نہیں کیا دوسروں کا جینا حرام کرنے والا اب اپنے کرموں کی سزا سن کر ہی رو پڑا ابھی تو پوری زندگی جیل میں بتانی ہے مختار انساری باندھا جیل میں بند ہیں کہیں اس کا حشر بھی عتیق احمد جیسا نہ ہو یہ ڈر خود مختار کو بھی تھا اور پرشاسن کو بھی اور انہی کارنوں کے چلتے اسے وارنرسی جیل نہیں بھی جا گیا سی سی ٹی وی کے ذریعے مختار پر کڑی نظر بھی رکھی جا رہی ہے جو مختار کسی کا قتل کرنے سے پہلے کبھی سوچتا بھی نہیں تھا اب جیل میں پوری زندگی بیٹے گی اس خیال سے ہی اس کی نی لڑ گئی ہے اب گلے سے روٹی نہیں اتر رہی بتا گیا کہ مختار افطار کی پلیٹ میں سے کچھ بھی کھانے کو تیار نہیں تھا روزہ بھی کھولا تو صرف پانی پی کر کھولا جو کبھی جیل میں بھی راجہ کی طرح رہا کرتا تھا یوپی میں یوگی کی سرکار آتے ہی سادھی اس کی ہیکڑی نکل گئی یوپی میں یوگی بابا کی سرکار آنے پر ہی اس کو پہلی سزا چالیس سال بعد دو ہزار بائیس میں ہی ملی تھی ایک سرکاری کرمچاری کو دھمکانے کے معاملے میں مختار پر تین راجوں کے نوزلوں میں پیسٹ سے زیادہ معاملے درج ہیں ایک کس کا ٹرائل بھی ہوا اس بار جو سزا وارنسی زلے کی ایم پی ایملے کوٹ نے سنائی ہے وہ غازی پر کے تیس سال پرانے فرضی شستر لائسنس کے معاملے میں سنائی گئی ہے دو لاکھ روپے جرمانہ بھی لگایا گیا ہے کوٹ نے تلخ ٹپنی کی اور کہا کہ مختار کو ادھکتم دنڈ سے اہ ساماجک تتو حتو تساہت ہوں گے مختار 18 سال سے جیل میں بند ہے اور آجیون جیل میں ہی رہے گا اس معاملے میں مختار کے خلاف 4 دسمبر 1990 میں گازی پور کے محمد آباد تھانے میں پہلا مقدمہ درج ہوگا تھا اس سے پہلے عدالت نے ابدیش رائے ہتیاکان میں مختار انساری کو 5 جون 2023 کو عمر قید کی سزا سنائی تھی ابیوجن کی طرف سے اے ڈی جی سی ونہ کمار سنگھ اور ابیوجن عدیقاری ادھرہ شکلہ نے اپنا پکش رکھا ابیوجن پکش کے مطابق مختار انساری نے 10 جون 1987 کو دونالی بندوق کے لائسنس کے لیے غازی پور کے تدکالین زلہ عدیقاری کے یہاں پراتنا پتر دیا تھا بعد میں زلہ عدیقاری اور پولس عدیقشک کے فرضی سائن کیے اور اس کے ساتھ ہی شست لائسنس بھی اس میں حاصل کر لیا فرضی وڑا اجاگر ہونے کے بعد سی بی سی آئی ڈی نے غازی پور کے محمد آباد تھانے میں مختار انساری تدکالین ڈپٹیک الیکٹر سمیت پانچ نامزد اور انہے لوگوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا تھا جانچ کی بات اتکالین آیود لپک گوری شنکر شریفاستب اور مختار انساری کے ورود 1997 میں آروپتر بھی عدالت میں داکل کیا گیا سنوائی کے دوران گوری شنکر کی موت ہو گئی اسی وجہ سے اس کے خلاف 18 اگست 2021 کو معاملہ ختم کر دیا گیا اب انتر راجی گیروہ کے سرگنا اور مافیا مختار انساری کو چار الگ الگ دھاراؤں میں درج مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے جرمانہ بھی لگایا گیا ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑا اگزیمپل ہے کہ جرم کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار